بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت کو اندازہ نہیں کہ پاکستان آنے والے دنوں میں بھارت کو موت اور جواب دینے کے لیے کیا کیا تیاریاں کر کے بیٹھا ہے اور اسی چیز کی معلومات کرنے کے لیے بھارت لگتار جسوسی ڈرون کو پاکستان کے اندر بھیجنے کی ناکام کوششیں کر رہا ہے پاک فوج نے ایل او سی پر بھارتی جسوسی ڈرونز کو مار گرایا ہے اس سے پہلے بھی بھارت نے کئی مرتبہ اس طرح کی کوششیں کی ہیں لیکن عمران خان صاحب اور کمر باجوا کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی بھی لائن آف کنٹرول کو کروس کرے گا تو اسے ہمیشہ کی طرح ایک سرپرائز دیا جائے گا ابھی دیکھیں بھارت کی ایک اور کوشش ناکام ہو چکی ہے دوسری طرف ہم آپ کو بہت ہی ایک اہم خبر سے اگاہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں عراق میں مجودہ امریکی فوجیوں کو اسرائیلی ایجنسیاں قتل کریں گی منصوبہ بندی کے تحت کیے گے ان حملوں کو ایران کے سر ڈھوک کر امریکی یلگماز کر دیا جائے گا ایران کا حکم اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آرمی چیف نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تین سو دہشتگردوں کو وادی کے اندر اور بھارت کے اندر پاکستان کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور آج بھارت کے اندر ایک دھماکہ ہوا جس کے فوراں بعد بھارتی آرمی چیف اور موڈی سرکار نے کہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان ہی ہے ہم نے پہلے ہی ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر دنیا کے کسی بھی جگہ پر کوئی بھی حملہ ہوتا تو الزام پاکستان پر لگایا جائے گا آپ دیکھیں بھارت کے اندر ایک اور کاروائی ہوئی ہے اور الزام سیدھا سیدھا پاکستان پر لگایا گیا ہے جبکہ پاکستان نے تمام تر الزمات کی تردید بھی کی ہے پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان نے کوئی بھی کاروائی نہیں کی مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل پر ابھی ابھی نہیں آئے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری ویڈیو کو ورسپ اور فیس بک اکاؤنٹس میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ لائن اوف کنٹرول پر کس طریقے سے بھارتی جسوسی ڈرونز کو پاک آرمی نے مار گرائیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عام آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے جوانوں نے بھارتی جسوسی ڈرونز کو لائن اوف کنٹرول کے چٹکائی سیکٹر پر مار گرائیا ہے بھارتی کو ہارٹ کیپٹن پاکستانی حدود میں پانچ سو میٹر تک گھوس آیا تھا جسے ہمارے جوانوں نے وقت سے پہلے گرا دیا یاد رہے کہ بھارت جاننا چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے بھارت یہ معلومات جاننا چاہتا ہے کہ پاکستان کی پاک آرمی کہاں کہاں پر تائنات ہے اور کس کس طریقے سے حملہ کر سکتی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسی طرح یکم جنوری کو پاک فوج نے نوشیری سیکٹر میں بھی بھارت کو ہیلیکوپٹر کو مار گرائیا تھا واضح رہے کہ گزشتہ سال پاک فوج نے بھارت کے لگ بگ درجن بھر جسوسی ڈرون مار گرائے تھے نو دسمبر کو پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کا گیاروان جسوسی ڈرون مار گرائیا تھا قبل اس چھبیس جولائی کو پاک فوج کے جوانوں نے ایلو سی کے پاؤنٹ سیکٹر میں بھارت کے روان سال کا دسمبر جسوسی ڈرون مار گرائے تھا آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا تھا کہ بھارتی جسوسی ڈرون ایلو سی میں پاکستان کی حدود میں دو سو میٹر اندر آ گیا تھا اسی طرح 28 جون کو ایلو سی کے تتہ پانی سیکٹر میں بھارت کا جسوس ڈرون مار گرائے تھا خیار رہے کہ سال دوزار انیس میں پاک فوج نے بھارت کے تین ڈرون مار گرائے تھی اس میں پہلا ڈرون کیپٹن سال کے پہلے دن جانی یکم جنوری کو بھارت سیکٹر میں گرائے گیا تھا ایک روز بعد ہی بھارت نے دوبارہ پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی جسے پاک فوج نے ناکام بناتے ہوئے سٹول سیکٹر میں جسوس ڈرون مار گرائے تھا علامہ عظیب فروری میں پلوامہ واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کشیدہ اور فضائی جھڑب بھی ہوئی تھی جس کے کچھ روز بعد بھارت کا ایک جاسوس ڈرون پاکستانی حدود میں ایک سو پچاس میٹر گھوس آیا تھا جسے ایل او سی کے رکھ ٹریڈی میں گھرایا تھا ناظرین دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کے اندر جو واقعہ پیش آیا جس میں ایک دھماکہ ہوا اور الزام سیدھا سیدھا پاکستان پر لگایا گیا آیا کس طریقے سے ہوا یہ معلوم نہیں کیا گیا بس موڈی سرکار اور بھارتی آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان نے ہم پر حملہ کیا ہے اور ہم اس چیز کا حساب کتاب برابر کریں گے بھارت ابھی بھی کئی نہ کئی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو بلیسٹک کرایا جائے اگر یہاں پر پاکستان بلیک لسٹ ہو جاتا ہے تو بھارت کو موقع مل جائے گا کہ وہ پاکستان کے خلاف کاروائی کریں اسی طریقے سے بھارت طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کاروائی کریں پاک آرمی کو بلیک مل کیا جا رہا ہے تاکہ پاک آرمی بھی موڈی کی طرح کوئی غلط فیصلہ کریں اور کچھ ایسی حرکت کریں جس کی وجہ سے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا جا سکے جیسے کہ موڈی نے غلط فیصلے کیے تھے اور اپنے جہازوں کو پاکستان کے اندر بھیجا تھا موڈی نے کہا تھا کہ موسم خراب ہے مجھے امید اور میرا دل کہتا ہے کہ ہمارے جہاز ان کے ریڈار میں نہیں آئیں گے لیکن پھر جس طریقے سے پاکستان نے بھارت کو سرپرائز دیا وہ پوری دنیا جانتی ہے اب بھارت اسی چیز کا حساب کتاب برابر کرنا چاہتا ہے جبکہ موڈی سرکار کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کا کردار خطرے میں پڑ چکا ہے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ایرانی وزیر خارجہ جواز زریف کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس قسم کی پلاننگ میں جتا ہوا ہے کہ اراکی بیس پر مجود امریکی فوجیوں کو قتل کیا جائے اور ان کا اقتدار الزام ایران پر ٹوک دیا جائے گا تاکہ امریکہ کے پاس ایران پر حملہ کرنے کا جواز پیدا ہو جواز زریف نے سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر پر امریکی صدر ڈونر ٹرمپ کو اٹیش کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ ہمیں اجنسیوں کے ذریعے بھی خبر ہے کہ اس ریل فلیکس فلیگ آپریشن کے تحت اراک میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنائے گا تاکہ ان فوجیوں کے قتل کا الزام ایران پر آئید کر کہ نئی جنگ چھیڑنے کا جواز پیدا ہو جائے گا جواز زریف نے ڈونر ٹرمپ کو منتخب کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس قسم کی کسی امکانہ کاروائی کرنے کی کوشش کی گئی تو واسٹلٹنگ کو جو مزہ چکنا ہوگا وہ تو چکھائیں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ مشرق وستی میں مجود امریکی اتحادیوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے انہوں نے ٹویٹ میں صاف الفاظ میں کہا کہ ڈونر ٹرمپ خوش کے ناخون لینا اگر کسی قسم کی لڑائی میں کھونے کی خوشش کی تو واشنگٹن کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا اب امریکہ اتنا پاگل نہیں ہے کہ وہ ایران کے ساتھ معاملات خراب کرے امریکہ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ایران کو سپورٹ کر تو یہ پاکستان اور چین بھی میدان میں آ چکے ہیں اس لئے یاد رہے کہ امریکہ کبھی بھی ایران کے خلاف کاروائی نہیں کرے گا ناظرین آج کی تازہ ترین اپڈیٹس کی ویڈیو یہاں تک تھی امید دیتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے ورسپ اور فیس بک اکاؤنٹس میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہم ملیں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی